وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العالمين وعلى آلہ وصحبی عزمین ناظرین سور بقرہ کی آیات کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں ہم وہ آیات دیکھ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور اس سے پہلے ہم وہ آیات دیکھ رہے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں گرسگو کی ہے اب ہم وہ آیات دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے مسلمانوں کو تعاقید کر رہا ہے ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے اگلی آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تردون ان تسلو رسولکم فماسو الى موسیٰ اللہ حرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اپنے نبی سے اس طرح کے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جو شخص ایمان پا کے اس کو کفر سے بدلے فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِي وہ سیدھی راہ سے بھڑک گیا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ تاقید کی ہے کہ وہ اپنے نبی سے سوالات نہ کریں اچھا یہاں پہ جن سوالات کو اٹھانے کی ممانت تھے یعنی اللہ تبارک طالعہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھنے سے منع فرمایا ہے ان سے مراد وہ سوالات ہیں جن کا تعلق ایسے امور سے ہے جن کے بارے میں شریعت میں خاموشی اختیار کی ہے شریعت میں سمجھئے رخصت ہے گنجائش ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کو حرام نہیں کہا ہے اور پہلے سے ہم فکر مند ہو کے اس کے تعلق سے کوئی سوال اٹھانا چاہے تو یہ چیز مراد ہے باقی اگر کسی چیز کا حکم آ گیا ہے تو اس چیز کو کیسے کیا جائے تو اس بارے میں سوال کرنا کوئی مایو بات نہیں چاہے جتنی بار آدمی پوچھے جسے قرآن میں حکم ہے اب اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے تو یہ بری بات نہیں تو اچھی بات یعنی جس چیز کو کرنے کا حکم آ گیا ہے اب اگر کسی کو وہ چیز کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے اس کو سوال کرنا چاہیے اس کا سوال کرنا اچھی بات ہے اس میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا رہا ہے کہ اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام اس طرح کے بہت سارے سوالات بھی کرتے تھے تو یہ سوالات نہیں مراد ہیں یہاں پہ کہ کوئی حکم آگیا ہے اس پر کیسے عمل کریں اس تعلق سے اگر کوئی سوال کیا جا رہا ہے یہ مراد نہیں یہاں مراد ایسے سوالات ہیں جو بنو اسرائیل کیا کرتے تھے جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ تم ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیا جاتے تھے اس سے قبل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ان کی قوم نے ان سے غیر ضروری سوالات کیے اور اس کے نتیجے میں خود ان کی قوم کو مشکل میں پڑھنا پڑا جیسے اس سے پہلے سور بقرہ میں وہ پورا واقعہ آ چکا ہے آپ کے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ گائے ضرور کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اب یہ سب پوچھنی کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا تھا گائے ضرور کرو اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں بتائی تھی کہ گائے کی عمر کیا ہونی تھی گائے کا رنگ کیسا ہونی چاہیے گائے کس طریقے ہونی چاہیے وہ کھیت میں چلنے والی ہو یا ایسے ہی چلنے والی ہو ایسی کوئی حد بندی کوئی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے سوال پہ سوال کرتے گے اس کی عمر کیا ہو اس کا رنگ کیا ہو وہ کیا کرتی ہو پانی بھننے والی ہو کھیت میں چلنے والی ہو ایسے چلنے والی ہو سوال پہ سوال سوال پہ سوال کرتے گے تو اللہ تعالیٰ بھی کنڈیشن پہ کنڈیشن بتاتے گے تو یہ مایوب بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا گیا تو ہم اپنی طرف سے اس کو حرام نہ بنائیں یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہوا اور اس کی کوئی کنڈیشن نہیں بتائی گی ہے اور کوئی پابندی نہیں بتائی گی ہے اس کی تو اس کو جیسے ہمارے لئے ممکن ہو ویسے ہی ہمیں اس کو کرنا ہے اس میں اپنی طرف سے کنڈیشن لگانا شرطیں لگانا اس کو لے کے سوالات کرنا یہ مایوب بات ہے تو یہاں پہ اللہ حرب العالمین نے مسلمانوں کو اسی بات کی تاقید کی ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہ کریں جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کرتی تھی اور یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سوالات کی مضمت کی ہے اور مسلمانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات اٹھائیں بلکہ ایسے سوالات پوچھنے والوں کے لئے وعید بھی سنائیے چلانچہ سعی بخاری کی حدیث ہے آمیر بن سعید بن ابی وقیاس اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ آدم المسلمین جرما کی جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم مسلمان ہو ہے یعنی سب سے عظیم جرم کرنے والا مسلمان ہو ہے من سعلا انشیئن لم یحرم کہ جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کر دیا جو حرام نہیں تھی جسے ابھی تک حرام نہیں کہا گیا تھا فَحُرِّمَ مِنْ عَجْلِ مَسْعَلَتِهِ تو اس کے پوچھنے کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا یہ بہت بڑا جرم ہوگا اس شخص کا جس کے سوال کی بنا پر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز کو حرام نہیں کہا تھا اور حرام نہ کریں گا مطلب یہ کہ وہ چیز جائز تھی یعنی آدمی اس چیز کو کرتا یا کوئی کھانے پینے کی جیزیں کھاتا پیتا تو اس پر کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی لیکن اب کسی نے اس چیز کو سوال بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ چیز حرام ہے تو یہ بہت بڑا مجرم شخص ہے جس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دیگی ایک اور حدیث دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 1337 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا فقال ایہ النس اور کہا اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لئے تم لوگ حج کرو فقال رجل تو ایک شخص نے کہا اکل عامین یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اب درہ دیکھیں کتنا خطرناک سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تمہیں حج کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر سال کرنا ہے یا پانچ سال پہ کرنا ہے دس سال پہ کرنا ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی تفصیل نہیں رکھی گئی ہے کہ ایک بار کرنا ہے دو بار کرنا ہے ہر سال کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آزاد ہے چاہے زندگی میں ایک بار کر لے کافی ہے تو اس پر اگر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کیا ہر سال حج کرنا ہے یہ تو مشکل والی بات ہوگی جب یہ نہیں کہا گیا تو ہم اپنی طرف سے کیوں کہیں کہ کیا ہر سال حج کرنا ہے تو برحال جب یہ سوال کیا گیا فَسَكَتَ حَتَّقَالَهَا ثَلَاصًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا یہاں تک کی سائل نے تین بار وہ سوال دور آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ اگر میں نے کہہ دیا ہوتا کہ ہاں یعنی جو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اس پر اگر میں نے کہہ دیا ہوتا کہ ہاں ہر سال تو لَوَجَبَتْ تو ہر سال حج فرض ہو جاتا وَلَمَسْتَتَعْتُمْ اور تم اس کی طاقت نہیں رہ سکتے ہو تو مقال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرونی ما ترکتکن کہ جس حکم پر میں تمہیں چھوڑ دوں یعنی جو بات کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں تو وہی پر مجھے رہنے دو یعنی میں نے تمہیں اگر کوئی حکم دیا ہے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہیں بتائی ہے تو اس حکم کو ایسے ہی رہنے دو اپنی طرف سے اس میں کنڈیشن بنا کے وہ چیز لے کے سوال مکتا ہو کہا فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْ لَكُمْ بِكَثَرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِمْ کیونکہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے کیونکہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے ان سے اختلاف کرتے تھے فَإِذَا آمَرْتُكُمْ بِشَيْئِمْ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں فَإِتُ مِنْهُمْ اسْتَطَعَتُمْ جتنا ہو سکے اتنا کرو یعنی کسی بھی چیز کا حکم دیا تو جیسی بھی استطاعت ہے ویسی کرو جسے کہا حج تم پر فرض ہے اگر پوری زندگی میں ایک بار طاقت ہے تو کرو تو جس چیز کا بھی حکم ہوا ہے اس کو جس انداز سے بھی کر سکتے ہو کرو وَإِذَا نَحِيْتُكُمْ أَنْشَيْلْ فَدَعُوْا اور اگر میں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے روک جاؤں تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات سے روکا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے تو یہاں مراد ایسے سوالات ہیں جو کنڈیشن سے متعلق ہیں یعنی قرآن و حدیث میں کسی جس کا حکم ہے اب اس میں کوئی حد بندی نہیں تو اپنی طرف سے وہ کنڈیشن لگا کے سوال کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور ایسے ایک اور حدیث دیکھیں سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث امبر 1477 مغیرہ بن شعبہ کے کاتب نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا اچھا اس ربائد کو غور سے سنیں اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حدیث سے کتنا لگا تھا اور وہ کتنا احتمام کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا بھی پتا جاتا ہے کیا لکھا کہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں ان میں سے کچھ لکھ کر مجھے بھیجتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو خود صحابی رسول نے انہوں نے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث سنی ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے جو کچھ سن رکھا ہے اس میں سے کچھ لکھ کر ہم کو بھی بھیجیے فاکہ تبہ علیہ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کیا لکھا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیز کو ناپسند کرتا ہے نمبر قیل و قال قیل اور قال کو کہا گیا پھلاں نے کہا اس طریقی بات وَإِزَاءَتِ الْمَال اور مال زائے کرنے کے مال بہت بڑی نئے میں تھا اس کو زائے نہیں کرنا چاہیے وَكَثَرَتَ السُوَال اور بہت زیادہ سوال کرنے کے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے بہت زیادہ سوال کرنا یہاں سوال سے مراد کیا ہے پہلے آپ کو بتایا چکا ہے سوال سے مراد یہ ہے کہ جو حکم ہے اور اس کی کوئی کنڈیشن نہیں بتائی گئے تو اس کو کنڈیشن منا منا کے سوال کرنا یہ انگلات بات ہے باقی کوئی چیز کا حکم ہے اس کو کیسی کیا جائے اس بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو یہاں پہ کہا ہے اسی سے مطلب کچھ حدیثیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رویہ نہ اپنائیں جو رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے ساتھ اپنایا تھا یعنی اس طرح کے سوالات مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ رکھیں آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جو تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں تو معاملہ کیا ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان سے فیر کر تمہیں کفار بنا دیں یعنی تمہیں مومن سے کافر بنا دیں ایمان سے کفر کی طرف لے آئیں کیوں ایسا نہیں کہ اس کے پیشے اخلاص کار فرمائے وہ تمہارے خیر خواہیں نہیں نہیں یا وہ ایمان کو بری بات مانتے ہیں نہیں نہیں یہ سب کچھ حسد کی بنا پر سوچ رہے ہیں اور آگے بہت ہی اہم بات مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقْ بعد اس کے کی حق ان کے لئے واضح ہو گیا یہ اللہ کی گواہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہلِ کتاب حق بات ان کے لئے واضح ہو چکی اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حالات جانتا ہے آدمی کیا سوچ رہا ہے اس کی دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کی دل میں کیا چل رہا ہے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اہلِ کتاب ان کے لئے حق واضح ہو چکا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں جس پر وہ ہیں نہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں اور انہیں پتا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حق سے ہٹا لے جائیں کیوں حسد کی بنا پڑے وہ حسد کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یہ ایمان کی دولت تمہارے پاس رہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت چھینج جائے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصہ میں کہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسے ان لوگوں نے کفر کیا ہے تم بھی کفر کر لو تاکہ وہ اور تو سب برابر ہو جائیں یعنی انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ وہ بربادی کی راستے پر ہیں وہ باطل پر ہیں ان سے یہ چیز دیکھی نہیں جا رہی ہے کہ یہ مسلمان یہ حق پر کیسے آگے ایمان کی دولت ان کو کیسے نصیب ہوگی اس لئے وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ راہ حق سے ہٹ جائے اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دل کی بات اوپن کر دی ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ایسے آدمی کو قائل نہیں کیا جا سکتا ایسے آدمی کو راہ راستہ نہیں لائے جا سکتا اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے پھر ایسے آدمی کا علاج کیا ہے کہ آپ تبلیغ کریں گے ان کے سامنے انہوں کو سمجھائیں گے نہیں ایسے آدمی کا علاج یہ ہے فعفو واسفہو کہ انہیں اگنور کرو انہیں دفع کرو یعنی یہ جو کچھ کہتے ہیں ستاتے ہیں تن کرتے ہیں اس کو اگنور کرو ان کے پیچھے وقت ضائع نہ کرو ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے اور یہاں پر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ اہل کتاب کا جو رویہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی چونکہ وہ باطل پر آڑے ہیں اس لئے اب ان کے ساتھ بحث مناظرہ مباحثہ کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے چونکہ انہیں جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اس لئے ان سے بحث کر کے بات کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لہٰذا انہیں اگنور کرنا ہی مسئلے کا بہترین حل ہے تو یہی معاملہ آج ان لوگوں کا بھی ہے جو گرچہ آپ کو مسلمان کہیں اسلام کا ماننے والا کہیں لیکن وہ باطل پر ہوں اور انہیں پتا ہو کہ یہ باطل ہے تو ایسے مسلمانوں بھی بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ فرقے والے الگ الگ رائے والے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم باطل پر ہیں ہماری رائے ٹھیک نہیں ہے لیکن انہیں زد کیا ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا جو اتنی اچھی بات کہہ رہا ہے اتنی اچھی بات یہ کیوں کہہ رہا ہے میرے موہ سے یہ بات کیوں نہیں نکلی یہ بات جو کہہ رہا ہے بہت معقول اچھی بات ہے لیکن یہ اچھی بات اس کے موہ سے کیوں نکلی اس کی توفیق اس کو کیوں نصیب ہوئی مجھے کیوں نہیں اتنی پیاری بات اتنی اہم بات میں کیوں نہیں بول سکا میرے حوالے سے یہ بات کیوں نہیں آئی اس کے حوالے سے کیوں ہے اس لئے اس کا رد کرو لوگوں کا علاج کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیانا ہے ایسے لوگوں کا علاج ہے فعفو وسفہو انہیں اگنور کرو کیونکہ انہیں سمجھا نہیں سکتے ان کے ساتھ بحث مبازہ کر کے کوئی حل نکلنے والا نہیں یہ زدی لوگ ہیں یہ ہردرم لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ باطل پر ہے اور آپ حق پر ہو اگر انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے تو ان کے ساتھ اگر گفتگو کی جاتی ہے ان کے ساتھ بحث کی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ سامنے آتا لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ باطل پر ہے یہ زدی ہے ہردرم ہے یہ کبھی صدرنے والے نہیں یہ کبھی آپ کی بات قبول کرنے والے نہیں کیوں حسدم من اند انفسی یہی اہل کتاب والی بیماری ان کو لگی لے حسد کی بیماری لگی لے یہ حسد کی بنا پر کبھی تمہاری تعید نہیں کر سکتے یہ حسد کی بنا پر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں جس لئے ان کا بہترین علاج اگنور کرنا ہے فعفو وسفہو انہیں اگنور کرو انہیں دفع کرو اگر اللہ تعالی ایسے حاسدین کا انجام بتا رہا ہے کہ ایسے حاسدین کا انجام کیا ہوتا ہے حتی اگنور کرو نظرانداز کرو ایک دن یہ خود اپنی کرنی کی بھرنی دیکھ لیں گے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا فل ان کو مل جائے گا خود اللہ تعالی ایسے حالات پیدا کرے گا کہ خود ریجلٹ ان کے سامنے ہوگا ان کی مکاریوں کا ان کی شرارتوں کا ریجلٹ نتیجہ ان کے سامنے ہوگا اللہ تعالی ایسے حالات پیدا کرے گا کہ یہ خود اپنی کرنی کی بھرنی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہا فعفو وسفہو انہیں اگنور کرو نظرانداز کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کر دے انہیں کسی انجام کو پہنچا دے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل بیان کی ہیں انہیں میں سے ایک یہ ہے وہ لکھتے ہیں تفسیر آیات میں قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ظالم حاسد کو زلیل کر دیتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی نے معاملے کیا یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو ظالم حاسد ہوتا ہے اللہ تعالی ظلط اس کے مقدر میں کر دیتا ہے اور ایسے ہی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اس آیت سے اور بھی بہت تھی قیمتی باتیں اور قیمتی مسائل بیان کی ہیں جیسے ایک بات انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کون اناسین تصیبونہ الیلعلم والدین کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم اور دین سے نسبت رکھتے ہیں یعنی علماء ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اتنی بڑی جرت کر دیتے ہیں یعنی حق کے خلاف چلے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ حسد کی بنا پر کرتے ہیں اور ایسے ہی یہ لکھتے ہیں کہ علم سے منصوب اور علم کی طرح نسبت کرنے والے کچھ ایسے بننصیب لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے لیکن حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور آگا کہتے ہیں کہ اس عجیب و غریب کوشش کے پیشے جو وجہ ہے وہ حسد ہے ایسا نہیں یہ کہ کسی نقصان کا خوف ہے ان کو یا کسی مسلحت کی بنا پر عیسہ کرنے کچھ نہیں صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں اور بھی بہت سارے باتیں انہوں نے لکھی ہیں مثلا ایک بات یہ بھی کہا ہے کہ حسد کبھی کبھی آدمی کے کافر ہونے کی وجہ بن جاتا ہے تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آدمی یہ پال لے تو چھوٹے موٹے مسئلے میں اختلاف تو بہت در کی بات ہے وہ اسلام کا بھی سودا کر دے گا وہ کفر کو اسلام پر ترجیح دے گا وہ شرکی طرف چلا جائے گا کفر کی طرف چلا جائے گا سب کچھ جانتے بوجھتے اس لئے بہت خطرناک بیماری ہے اور ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ تسلیت المظلوم المحسود کہ اس آیت میں تسلی ہے اس محسود کے لئے جو مظلوم ہے یعنی ایسے لوگ جن کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اور وہ مظلوم ہے ان کو ستا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو وہ یہ آیت پڑھیں ان کے لئے اس میں تسلی کا سامان ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آدمی حسد کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے تو ایسے لوگ کا جو علاج ہے وہ ہے اگنور کرنا اللہ تعالیٰ خود ان کو مزا چکھا دے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس بات سے آگائے کیا ہے کہ یہ اہلِ کتاب جو تمہارے خلاف سرگرم ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہِ حق سے پھیر دیں تمہیں گمراہ کر دیں اور ایسا اس وجہ سے یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں تم گمراہی پر ہو بلکہ انہیں پتا ہے کہ تم حق پر ہو اور وہ گمراہی پر ہیں لیکن یہ سب کچھ حسد من اندے انفسے ہیں صرف حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو اس آیت میں ایک اہم نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے کی ہے وقت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھیں اس سے عبرت حاصل بنے کی توفیق تک ہمارے آمین اے رکھلا لیے الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی